راہل گانڈی ان کو سچ بولنے والوں کو صدن کے اندر رکھنا نہیں ہے اسی لئے صدن کے باہر ڈال رہے ہیں لیکن صدن کے باہر بھی ہم بولیں گے صدن کے اندر بھی بولیں گے یہ جو گھوٹالا ہے مہا گھوٹالا یہ صرف سٹاک مارکٹ ٹک سیمیت نہیں ہے یہ سرکار کی نیت اور سرکار کی نیتیوں سے سمبندت ہے پردان منتری کی نیت اور پردان منتری کی نیتیوں سے سمبندت ہے یہ سوال اس لئے ہم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں چپی توڑی ہے گوڑو مدانی جی ہم کہہ رہے ہیں چپی توڑی ہے پردان منتری جی اور یہی مولک انتر ہے سپریم کورٹ سمیتی اور جے پی سی کے بیچ میں راہول گاندی جی کانگریز پارٹی کے نیتا ہے کانگریز پارٹی کے عددے جی بھی رہے اپادے جی بھی رہے ہیں کانگریز پارٹی ساٹھ ستر سال دیش میں ستہ میں رہی ہے تو راہول گاندی جی کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ اپنے دیش کے باہر جانے کے بعد اپنے دیش کے خلاب بات کرنا ٹھیک نہیں ہے دیش میں ڈیمکرسی ہے آج کانگریز کے پارٹی کے سب سے بڑے نیتا کی سرستہ گئی ہے اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے اگر ایسے مدت میں دیکھیں گے تو بی جے پی والوں کی تو کئیوں کی سرستہ نہیں بچے گی جو بھاشا یا جس طرح کے ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اگر ان پر سچی کاربائی ہو جائے تو بہت سارے بھاٹی جنتا پارٹی کے سرستہ کی بھی سرستہ چلی جائے گی یہ جانبوچ کر کے جو اصلی مددے ہیں مہنگائی بروزگاری اور ان کے ہی مطر دیوپتی جنہوں نے پیسہ بھارت کا ڈبایا ہے ان پر یہ بہت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کانگریز کے پرو عدیقس راحل گاندی کو لوگ سبس سدیشتہ تک گوانی پڑی ہے موڈی سر نے معاملے میں ٹپنی کو لے کر سورت کورٹ کی اور سے دو سال کی سزار سنائے جانے کے بعد یہ ہے فہنسلہ ہوا آرٹیکل ایک سو دو ایک ای کے تحت یہ فہنسلہ کیا گیا سورت کورٹ کے فہنسلے والے دن یعنی تیئیس مارک سے راحل گاندی کی سدیشتہ چلی گئی ہے گورتل بھائی کے موڈی سرنیم والے مانہانک کیس میں کانگریز نیتر راحل گاندی کو گروہر کو سورت کورٹ نے دو سال کی سزار سنائی تھی حالانکہ کورٹ نے ان کو تتکال جمانت بھی دے دی ساتھ ہی انہیں اوپری عزالت میں اپیل کرنے کے لیے تیس دن کی محلت دیتے ہوئے ان کی سزار کو نیلمبیت کیا درہیسل لوک پرتی نیتیتو ادینیم 1951 کی دارہ آٹھے انسار جی سکشن کسی سنسد سدشیہ کو کسی بھی اپراز میں دوسری قرار دیا جاتا ہے اور کم سے کم دو سال قائد کی سزار سنائی جاتی ہے وہ سنسد سدشیہ رہنے کے لیے آیوگیا ہو جاتا ہے راحل گاندی کو دو سال کی سزار ماملے پر پرتی کریا دیتے ہوئے پورو کانگریش نیتا اور غریشت وکیل کپیل شیبل نے گروہر کو ہی کہا تھا راحل دو سال کی جیل کی سزار کے ساتھ ایک سنسد کے روح میں سوتا ہے آیوگیا ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ سزار اپنے آپ میں ویچیتر ہے وہیں مسور وکیل تثہ بازپا کے سنسد محیش جیٹھملانی نے بھی کہا تھا کہ کانون کے مطابق وہ ہے آیوگیا ہے لیکن اس پیسلے کی جانکاری سپکر کو دی جانی ہوگی لیکن آج کی تاریخ میں وہ ہے آیوگیا ہے بتا دے کہ راحل گاندی کو اپرادک مانہانی ماملے میں دوسری قرار دی جانے کے بعد کانگریش نے حملہ ور مدرہ اختیار کر رکھا ہے پارٹی نے ستہ روڑ بازپا پر بدلے کی رانیتی کا آروپ لگایا ہے پارٹی نے اس مددے پر سوموار سے دیش برنا پردرسن کرنے کا فینسلہ کیا ہے کانگریش سدیہکس ملیکار جن کھڑگے نے آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا اور ساتھ میں کانگریش کے انیہ نیتا بھی بارتی جانتا پارٹی پر بدلے کی باؤنا سے کاروائی کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں آج سبھی پارٹی کے یمپیز اور فلور لیڈرز ہماری جو ڈیمائنڈ جے پی سی کیا تھا اور ہے اس ڈیمائنڈ کو لے کر ہم سبھی لوگ آج پھر ایک بار یہاں ویجائی چوک پہ پردرشن کر رہے ہیں ایک بات تو اس سے ساپ اور جاہیر ہوتا ہے کہ موڈی جی جنتا سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں حالانکہ نیرو موڈی چوکسی لالیت موڈی ملیہ ایسے لوگ کرڑوں ہزاروں کروڑ روپے سرکار سے لوٹ کے باہر چلے گئے لیکن ان کے بارے میں موڈی جی مو نہیں کھول رہے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو ٹھیکہ کرنے میں وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں آج میں نے بی جے پی کا ایک کمنٹ سنا کہ کانگریس اور اپوزیشن کے لوگ بیک ورڈ کلاس کے خلاف بات کر رہے ہیں ارے بھئی بیک ورڈ کلاس جو چوری کر کے بھاگ گئے وہ بیک ورڈ کلاس کے ہیں بتاؤ میرے کو کوئی بیک ورڈ کلاس کا آدمی ہزاروں کروڑ لے کے چلے گیا گھپلا کیا اور بارہ لاکھ دھائی سال میں اگر کسی نے کمایا ہے تو آدانی نے کمایا ہے وہ کمانے کے لیے اگر کوئی مدد کیا ہے تو بھوڈی جی نے کیا ہے ہم آدانی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیچ میں جھگڑا لگانے کے لیے بیک ورڈ کلاس فار ورڈ کلاس بول رہے ہیں ارے پیسے جو ہڈ اپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تو جے پی سی چاہتے ہیں یہاں پر بیک ورڈ فار ورڈ کا سوال کہا آ گیا یہ ایک طرح اور دوسری طرح جو ہمارا ایک ہی مددہ ہے جو جنتہ کا پیسہ لائی سی کا آپ کا بھی پیسہ لگا ہوا ہے سامانی جنتہ کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اور بینک میں جو ڈیپوزیٹ رکھتے ہیں وہ بھی سامانی جنتہ کا ہوتا ہے یہ سب پیسہ نکال کر لون دے کر ان کی جو کتنی ان کی ایسیٹ ہے اس کا کوئی بیورہ انہوں نے نہیں لیا جیسا پوچھتے گئے وہ اسا دیتے گئے اور آج ان کا جو شیئر ویلیو بھی گر رہا ہے تو ہمارے پیسے جو لائی سی کے اس میں ہے اس کا بھی وہ بھی کمجور ہو رہا ہے بینکس کمجور ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھار آنے دو اسی لئے ہم جائنٹ پریس کانفرنس ساری جوائنٹ پارلمینٹری کمیٹی چاہتے ہیں اور اسی مدع پہ ہم لڑ رہے ہیں چار مہینے سے لیکن سرکار سننا نہیں چاہتی ان کو کیا دکت ہے کیونکہ جے پی سی میں تو ان کے ممبر جادہ ہوتے ہیں ان کا تو ٹو تھارڈ میزورٹی ہے اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کیوں اسی لئے ڈر رہے ہیں کچھ گلتی ہے ڈال میں کھالا ہے تو اسی لئے وہ ڈر رہے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے ایک جھوٹ ہو کے لڑ رہے ہیں آگے بھی لڑتے رہیں گے اس کے علاوہ راحول گاندھی جی جو سچ بول رہے ہیں اور انہوں نے پارلمینٹ میں اپنی بات کو سچائی سے رکھی کہ آدانی کو کس نے لے کے گیا تھا ویدیشوں میں اور جب پردان منتری جی ویدیش گئے تھے اس وقت کہاں کہاں پر آدانی ان کو ملے یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی کیا یہ غلط ہے پارلمینٹ میں انفارمیشن لینا غلط ہے اور اس لئے وہ آج راحول جی کو بھی بولنے نہیں دے رہے اور ان کے لئے ایکسپریشن ان کو ایکسپریان کرنے کے لئے بھی وہ نہیں دے رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوڑتے رہیں گے تم مو بند کر کے رہو یہ ان کی چال ہے اور آج آج بھی کوشش کی ہے راحول گاندھی جی بولنے کے لئے انہوں نے چٹی لکھی تھی اور تین دن پہلے بھی انہوں نے چٹی لکھی تھی کہ مجھے بولنے کے لئے آپ پرمیشن دیجئے میرے خلاف چار منسٹرز پارلمنٹ میں بولے ہیں مجھے بھی وہی حق دو جس نے جس میمبرز کو یا جس منسٹر کو آپ نے حق دیا ہے تو پھر بھی انہوں نے مانا نہیں اس سے یہ جاہیر ہوتا ہے کہ دیمکرسی کو ختم کرنے کا فریڈم آب ایکسپریشن کو ختم کرنے کا فریڈم آب سپیچ کو ایک دن ایسا آئے گا اگر یہی چال سے وہ چلے اور چل رہے ہیں جس رہا سے تو اس دیش میں اٹوکرسی آئے گی ڈکٹیٹرسی پاہے گی اور سب کے بند ہو جائیں گے ہم بولنے والاوں کا بھی بند ہو جائے گا مو آپ جو آج ریکارڈنگ کر کے سو ٹی وی میں تکاتے ہیں لکھتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا تو اسی لئے سب کے لئے لڑ رہے ہیں جمہوریت کو ٹکانے کے لئے سمیدان کو بچانے کے لئے freedom of speech and expression کو بچانے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش وہ کرتے ہیں صرف ایک ہی پارٹی کا نہیں کانگریس کا میرا بول رہا ہوں سب ہی پارٹی کے لوگ آج جتنے بھی opposition parties ہیں جو سچ بول رہے ہیں ٹھیک ڈن سے ہیں وں بچانے کے لئے ڈیمکریسی بچانے کے لئے سمیدان بچانے کے لئے پوری پوری کوشش ہم سبھی لوگ ملکے کھری کانگریس کانگریس نیتا اور پورو کیندری منتری جیرام رمیش نے راحل گاندی کو سجا ماملے میں پرتی کریا دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شرف ایک قانون نی مددہ نہیں ہے یہ ایک بہت گمبی راجنیتک مددہ بھی ہے جو ہمارے لوگ تنتر کے بوش سے جڑا ہوا ہے یہ مددی سرکار کی پرتی شود کی راجنیتی دمکی کی راجنیتی رانے کی راجنیتی اور اتپیڑن کی راجنیتی کی ایک بڑی مثال ہے انہوں نے کہا ہم اس سے قانون نی طریقے سے بھی لڑیں گے قانون ہمیں جو عدی دیتا ہے ان عدی کاروں کا ہم استعمال کریں گے پر یہ ایک راجنیتی مقابلہ بھی ہے اس کا ہم سدھا مقابلہ کریں گے ہم پیچھے نئی ہٹیں گے ہم ڈریں گے نہیں اسے ہم بڑا راجنیتی مددہ بھی بنائیں